بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ ویڈیو جیسے کہ آپ نے ٹائٹل سے پڑھ لی ہوگی کہ ریبیز کے بارے میں ہے ریبیز ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ لسہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے ریبیز کو ہم عام سبان میں باولاپن یا پنجابی میں کہہ دیتے ہیں کہ جانور ہلک گیا ہے تو یہ بیماری ہے کسی پاگل کتے کے کاٹنے سے ہو سکتی ہے پاگل کتہ جو ریبیڈ ڈوگ ہے اس کے تھوک میں اس بیماری کا وائرس موجود ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے جانور کو کاٹتا ہے تو بیماری جو وائرس ہے اس میں منتقل کر دیتا ہے اور اس میں پھر چانسز ہوتے ہیں بیماری کے آنے کے ایسا جانور جس میں اس بیماری کے آ جائے اس کا جو بیہیوئر ہے وہ اچانک چینج ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے ایک اچھا خاصا جو ڈوسائل جانور ہے وہ اس کا جو بیہیوئر ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے جانور الڈنس ہو جاتا ہے وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا وہ آپ کو ماننے کو آئے گا وہ آپ کے پیچھے دوڑے گا اس کے موں سے رال ٹپکنا شروع ہو جائے گی وہ وقفے وقفے سے آوازیں نکالے گا اس کے علاوہ اگر جانور دو دیتا ہے تو اس کا وہ دو دینا بند کر دے گا اور آہستہ آہستہ اس کے جسم پہ فالج کا حملہ ہوگا اور وہ چلنے پھلنے میں دشواری اس کے آئے گی اور آخر کار پھر وہ جانور موت کا شکار ہو جائے گا اگر ایسا جانور ہو جس میں ریبیز کے سائنس ہوں تو ایسے جانور کو آپ الگ کر دیں باقی جانوروں سے تاکہ وہ جانور متاثرہ جانور دوسرے تندرس جانوروں کو نہ کاٹے ان کو اگر کیونکہ اس بیماری کا جو وائرس ہے وہ تھوک میں موجود ہوتا ہے جو جب وہ متاثرہ جانور دوسرے صحت مند جانوروں کو کاٹے گا تو ان میں یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو فارمر حضرات ہیں جو ان کی دیکھ بال کرتے ہیں اٹینڈنٹس ہیں وہ خود بھی بچیں کیونکہ اگر ان کو یہ کاٹ لے تو ان کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ ریبیز ایک زونوٹک ڈزیز ہے زونوٹک ڈزیز ایسی بیماری ہوتی ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے اگر آپ یہ ویڈیو میں دیکھیں تو اس گائے کا بہیوئر وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے بڑی الیٹ ہو چکی ہے یہ ماننے کو آ رہی ہے ماننے کو باغ رہی ہے پیچھے اس کے علاوہ اس کے موں سے تھوک بھی نکلنا شروع ہو چکی ہے رال ٹبک رہی ہے اور آگے آپ جا کے دیکھیں گے کہ یہ وقوے وقوے سے آواز بھی یہ جانور نکالتا ہے یہ ریبیز کے بہت ہی پرومیننٹ سائنز ہیں اس بیماری سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے جو ریکاوری کے چانسز ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں اس لیے اس کے جو بیسٹ جو اس کی ٹریٹمنٹ کہہ لیں جو پریونشن ہے وہ یہی ہے کہ متاثرہ جانور سے بچا جائے متاثرہ موسٹلی یہ جو ڈاغ ہوتے ہیں کتے ہوتے ہیں ان میں یہ بیماری ہوتی ہے تو ان سے بچا جائے ایسے جانوروں سے آپ یہ دیکھیں اس کی جو رال اب ٹبک رہی ہے اور یہ الیٹ ہے اور پھر یہ آخری سٹیج میں جا کے فالج کا حملہ ہو جائے گا اور جانور چلنے فلنے میں دشواری آئے گی اور آخر کار مر جائے گا چلنے ہوں چلنے لگ ہوتے ہیں چلنے ہوں آیت میکنہ دیگر جانور کونجا موسیقی